کہ دل ہے دیوانا 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 اور دل ہے دیوانا ہے مصطفیٰ دل ہے دیوانا ہے مصطفیٰ 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 کیجئے دل ہے دیوانا ہے مصطفیٰ دل ہے دیوانے مصطفیٰ 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 کیجئے دل ہے دیوانے مصطفیٰ دل ہے دیوانے مصطفیٰ 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 کیجئے مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے حال دل پر ترس کھائیے درد دل کی دوا کیجئے دل پر ترس کھائیے حال دل پر ترس کھائیے درد دل کی دوا کیجئے اے 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 اور حضرات جندہ باز جندہ باز پوری دنیا مل کر نات پاک کہا ادا نہیں کر سکتی حضرت قاری عبدالقادر صاحب دامت برکاتہ تو مستاذ القرآن تشریف فرما ہے ایک مصرہ حاضر کرتا ہوں جس پہ اکثر میں نے دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھ لیجئے گا یوٹیوب کے ذریعے آزمی مشاعرہ ہو چاہے کوئی بھی میڈیا ہو نازی میں جلسہ نازی میں مشاعرہ کھڑا ہو جاتا ہے سنے گا مرانا عبداللہ سالم صاحب کہ نہ تلکھنا کچھ آسا نہیں لغزشوں سے ڈرا کیجئے نہ تلکھنا کچھ آسا نہیں لغزشوں سے ڈرا کیجئے نہ تلکھنا نہ تلکھنا کچھ آسا نہیں لغزشوں سے ڈرا کیجئے لغزشوں سے ڈرا کیجئے آپ کی جدنی آپ کی جدنی عوقات ہے بس اسی میں رہا کیجئے نعرے تکمیر نہ پورا مجمع کھڑے ہو کر ہی شیر کا استقبال کرے بھائی کیا شیر پڑا دل بھائی ہے نعرے تکمیر علماء اکرام محبتِ رسول عشقِ رسول سرزمینِ بوکھرا مسجدِ نورِ اسلام جنابِ دل خیر آبادی ہائے 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 اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ علماء حضرات نے کھڑے ہو کر کے تائید کی ہے کہ دل خیر آبادی تم جھوٹے ہو سکتے ہو مگر یہ شیر شہادت دیتا ہے کہ بلکل سچ ہے شیر حضر قاری عبد الحکیم صاحب دامت برکات ہوں ایک بار نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ بہت شکریہ مجاہد حسنین حبیبی صاحب کہ نا تے لکھنا کچھ آسا نہیں نا تے لکھنا کچھ آسا نہیں لغوشوں سے ڈرہ کیجئے نا تے لکھنا کچھ آسا نہیں نا تے لکھنا کچھ آسا نہیں لغوشوں سے ڈرہ کیجئے آپ کی جتنی اوقات ہیں آپ کی جتنی اوقات ہیں بس اسی میں رہا کیجئے آپ کی جتنی اوقات ہیں بس اسی میں رہا کیجئے بہت شکریہ آپ نے جب اتنی دات دے دی اور پڑھی نہیں ہی پبلی آپ کے شعر کو سن کر صدر جلسہ جناب حافظ قمروز زمان صاحب جو ہمارے اس دیار کے سنفتہ ہوں بہت ہی پرانے قاری اور ماشاءاللہ آج بھی سمر کے اندر قرآن بلکل جسے آپ ریل حافظی کہہ سکتے ہیں رازدھانی کی طرح ماشاءاللہ انہوں نے خوش ہو کر پانچ ہزار رکیہ انعیت کیا ہے ماشاءاللہ جزا کر اللہ حافظ شبیر صاحب نے بھی پانچ ہزار آتا کیا پھر پڑے یہ اس میں دل پھل کا کوئی کمال نہیں ہے کمال آپ کی توجہ کا کوئی کمال نہیں خدا پاک کی قسم یہ آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے محل بنتے ہیں حضرت قادی صاحب نے فرمایا ہے بہت شکریہ جزا کر اللہ بہت شکریہ پھر پڑتا ہوں ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ کہ نا تلکھنا کچھ آسا نہیں لغزشوں سے ڈرہ کیجئے نا تلکھنا کچھ آسا نہیں لغزشوں سے ڈرہ کیجئے آپ کی جتنی آپ کی جتنی اوقات ہیں بس اسی نے رہا کیجئے آپ کی جتنی اب یہ شرر آپ نے بہت سنا بڑھا دیا یہ شرر کہ باتولے لکھی آگئی باتولے لکھی آگئی رحمتوں کی گھٹا چھا گئی باتولے لکھی آگئی رحمتوں کی گھٹا چھا گئی باتولے لکھی آگئی رحمتوں کی گھٹا چھا گئی ذکر رخ سارے ذکر رخ سارے کا چھڑ گیا و دوہا و دوہا کیجئے یہ ہے جناب رہ سنگ ذکر رخ سارے کا چھڑ گیا و دوہا بہت شکریہ جزا کرنا جزا کرنا و دوہا و دوہا کیجئے تاری ابدالحکیم صاحب گجرات ماشاءاللہ انہوں نے ایک ہزار روپیہ دیا اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے اللہم آمین اللہم آمین بہت شکریہ چچا اچھا اچھا انشاءاللہ سب سے کار والا اچھا ہو میں یہی چار یہی بکھرا مضمیل حیات بہت پہلے مجھے بلائے تھے اور اس دن میری فلائٹ بھی چھوڑ گئی تھی تب لوگوں نے جانا ہے کہ دل خیر آبادی بھی فلائٹ پہ چڑ جاتا ہے کبھی کبھی شیئر پیس کرتا ہوں ایک مرتا اور فلائٹ ممبئی کی چھوٹی سی قاری صاحب کا پرغامل وہی خطہ جو آپ سے ماضی میں ہوئی تھی زبرگزت ماشاءاللہ اللہ کہہ کہ وہی محبت بار بار ملتی رہے ہیں کہ پات ولیل کی آگئی 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 پات ولیل کی آگئی رحمتوں کی کھٹا چھا گئی پات ولیل کی آگئی رحمتوں کی کھٹا چھا گئی ذکر رخ سارے ذکر رخ سارے کا چھڑ گیا وَثُحَا وَثُحَا کیجئے بات دخصار کی اب مکتہ اس لیے حادر کرتا ہو کہ مکتے میں تھوڑی سی شاعری آپ کو نظر آئے گی ملاحظہ فرمالے کہ میں کشیم میں کشیم بول دیں محمد سبحان اللہ کہ میں کشیم میں کشیم میں کشیم اگر تم کو دل پارسائی کی ہے آرزو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میرے آقا کی میرے آقا کی میں پی جیئے میرے آقا کی میں پی جیئے اور میں کدہ میں کدہ کی جیئے میرے آقا کی میں پی جیئے میرے آقا کی میں پی جیئے میں کدہ میں کدہ کی جیئے میں کدہ میں کدہ کی جیئے کیا صلیقے سے طراشہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ میں مجاہد کا حکم اس لیے نہیں ٹال سکتا نازم جو ہوتا ہے نازم کو ہلکے میں نہیں لیا جائے کوئی بھی نازم ہو کسی جلسے کا اس لیے ہلکے میں نہیں لیا جاتا کہ وہ انجن ہوتا ہے جب وہ چھک 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 کرتا ہے تو خود بخود شائر یا مقرر رفتار بڑھاتا ہے آئیے ان کے میں قدا میں قدا کی گئے میں قشیم اگر تم کو دیے پرسائی ہی ہے عرض میں قشیم اگر تم کو دیے پرسائی ہی ہے عرض میرے آقا کی میرے آقا کی میرے آقا کی میں بھی جیے میں قدا میں قدا کی جیے میرے آقا کی میں قدا کی جیے میں قدا میں قدا کی جیے یہاں لے کے بعد مجھے ایک الگ قسم کی خوشی محسوس ہوئی وہ ظاہر کر دوں یہاں پہ دیوبندی حضرات بریلوی حضرات سارے لوگ مل جل کر کے اس جلسے کا کو خوبصورت بنا رہے ہیں میں ان بھائیوں تک ایک مطلب پہنچاتا ہوں اسی ہندوستان کو میں ٹھوڑ رہا تھا اللہ کرے کہ یہ محبت ہمیشہ ہمیش قائم رہے یہی علماء دیوبند کا علماء اہل سنت کا مشن یہی ہے کہ ایک پلیٹ تھام پہ آ جاؤ آپ کچھ بھی کریے مگر جب ایسے حالات آئیں تو پورے نہ دیوبندی بنیئے نہ بریلوی بنیئے محمدی بنیئے آئیے اسی میسیج کو حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب ہوں چاہے محتی عبدالر عبدالرافر صاحب قاسم دامد برکاتون ہوں چاہے مولانا عرشد مدنی صاحب ہوں چاہے حضرت مولانا توقیر رضا صاحب ہوں آئیے سب کا مشن یہی ہے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے مطلب ذرا سن کر کے بتلائیئے گا آپ پچاسو بار یوٹیوب پہ سنے ہوں گے مگر پہلی بار اس دھرتی پہ پڑھ رہا ہوں اللہ کرے کہ نوجوان شریک ہو جائیں مطلب میں یہ ادھر تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے ادھر کچھ بھی پڑھ دو یہ واہ واہ کر رہے ہیں ان کا حوصلہ حوصلے کو سلام کرتا ہوں بس ادھر چائنل والے بھی اٹھا کر کے اپنا چائنل سبحان اللہ کہہ دیں مطلب حضرت کرتا ہوں سنیے گا محبت سے کہہ دیئے سبحان اللہ سنے سنے بہت شکریہ مطلب دیکھئے گا مجاہد بھائی آپ نے بارہا اس مطلب کا استقبال کیا ہے توجہ چاہوں گا کہ مجھ کو مسئل لگے ادھر والے ابھی تک خاموش ہیں آزمین مشاعرہ میڈیا گلفام بابو اور اشفاق صاحب کے ساتھ جو میسیج میڈیا بیٹھیں 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 کہ مجھ کو مسئل لگے نہیں روک سکتے پورا ہاتھ اٹھنا چاہئے کہ مجھ کو مسئل لگے مجھ کو مسئل لگ نہیں روک سکتے مجھ کو مسئل لگا نہیں روک سکتے میں تو مذہب بچانے چلا ہوں تیار ہو جائیے کہ مجھ کو مسئل لگ نہیں روک سکتے کہ میں تو مذہب بچانے چلا ہوں چلا ہوں مجھ کو مجھ کو مسئل لگ نہیں روک سکتے میں تو مذہب بچانے چلا ہوں مجھ کو مسئل لگ نہیں روک سکتے میں تو مذہب بچانے چلا ہوں میں تو مذہب بچانے چلا ہوں دیو بندی بریلی وحادی سب کو سب سے ملانے چلا ہوں نارے تکمیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جعوید باورچی گڑھول شریف کی طرف سے اکیس سو روپی جزا کر اللہ جزا کر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ہزار روپے کا پھر انام آ گیا ہے یہ کیا ہے محمد شمن صاحب کی طرف سے دادی مرہومہ کی طرف کے ایسال سواب کے لیے ایک ہزار روپیہ انہوں نے اعلان کیا ہے اللہ تعالی دادی مرہومہ کی بال بال مغفرت فرمائے ایک بار پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ کہ مجھ کو مسئلک نہیں روکے سکتے کہ میں تو مذہب بچانے 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 چلا ہوں مجھ کو مسئلک نہیں روکے سکتے میں تو مذہب بچانے چلا ہوں میں تو مذہب بچانے چلا ہوں دے اوپن دی وہاں بھی پرے لی سب کو سب سے ملانے چلا ہوں دے اوپن دی وہاں بھی پرے لی سب کو سب سے ملانے چلا ہوں اور حضرت مجاہد حسن حبیبی نے ابتدائی دور میں ایک جملہ کہا تھا ساید آپ نے غور نہیں کیا کہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ٹکٹ کینسل کر دیا آج کے جلسے کے لیے آئیے ٹکٹ کینسل ہو گیا مگر یہ شیئر کوٹ کر لی جیگا ملاحظہ فرمال کہ نیکیاں لکھ رہے ہیں فرشتے اللہ نیکیاں نیکیاں لکھ رہے ہیں فرشتے راہ میں میرے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھے رہے ہیں فرشتے راہ میں میرے ایک ایک قدم پر راہ میں میرے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھ رہے ہیں فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں فرشتے راہ میں میرے ایک ایک قدم پر راہ راہ میں میرے ایک قدم پر کارخانے سے کارخانے سے گھر کی طرف میں کارخانے سے گھر کی طرف میں پاؤں ماں کے دبانے چلا ہو جناب محمد مہتاب صاحب کی طرف سے اببہ مرہوم کے عیسال سواب کے لیے پانچ ہزار روپیہ مسجد کو عطا کیا ہے اللہ مہتاب صاحب کے والد محترم کی بال بال مغفرت فرمائے ماشاءاللہ پورا مجمع زور سے بول دے آمین آپ نے بہت اچھا سنا جتنی بھی تعریف میں کروں یہ ہمیں سے کچھ بھی شیر تو بولیں گے یہ عجیب جو رہ بولو سبحان ہا 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 یا یا ہی